اس وقت یہاں پہ موسم کا بھی اچھا ہے اور ہنڈی ٹنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے اور لوگ جوگنگ کے لیے اور اپنی ڈیلی واک کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پانی یہاں پہ کھلے طلاب بنائے گئے ہیں جن میں پانی ہے اور ہوا کی وجہ سے پانی کی لہریں جو ہیں وہ ہرتک میں ہیں ہوا کا تاثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے اور بڑی وہ ایک فرط کا احساس ہو رہا ہے میں آپ اسی بیلڈنگ کی اوپر سے دکھاؤں یہ خاصی بڑی بیلڈنگ ہے ہاں سا بڑا اس کا وجم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ دن کے ٹائم میں خاصا رش ہوتا ہے رات کو کیونکہ ورکنڈے ہیں اور لوگ جہاں پہ یورپ میں دس بجت ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ زیادہ رش نہیں ہے یہ جو آپ کو سکرین پہ نام نظر اس کا لکھا رہا ہے جو جو سی اور ریت کمپلائیپ کا پلاو ڈا لیٹ آرٹ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے آرٹ کے نمونے ہیں تھیتر ہے، فش اکوریوم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹورس سے دیکھنے کے لائک ہیں اور خاصی بڑی یہ بیلڈنگ ہے اور اس کی سب سے بڑی خصوصیر یہ ہے کہ اس میں ایسا سسٹم ہے جیرنگ کا کہ یہ بیلڈنگ اس میں اپنے ہجم میں اضافہ اور کمی بھی کر سکتی ہیں لنٹیا کی سب سے جو بہترین جگہ کے بہت سکتے ہیں وہ یہ یہی جگہ ہے یہ اس کا دوسرا مندر ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا رات کی روشنی میں پانی میں لائٹوں کا خوبصورت ہے تک خوبصورت مندر پہ شکر رہا ہے جو مدرے اوپر جو ہیں دو بریچ ہیں شہر کے دونوں ایتوں کو عقب میں ملاتے ہیں شہر کے دونوں کو آج موسم کافی اچھا رہا ہے یہاں پہ گرمی نہیں تھی سارا دن بہت خوبصورت خواہ چلتی رہی یہ اس کا سامنے کا مندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ سکرین پہ خیمی سفیرک جو جو جسا ہے جو سپاس کا نام رکھا گیا ہے اور پانی میں روشنیوں کے خوبصورت جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور میں آپ کو واپس خلاو کی طرف دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں سے بلڈنگ جو ہے وہ کبھی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور بریج بھی آپ بریج کے اوپر آپ کو لائٹیں بھی نظر آ رہی ہوں گے موسیقی آپ کو سکرین میں ایک لائٹ جلدی بجھتی نظر آ رہی ہوگی یہ لائٹ آخری جو اس کا حصہ ہے اس کو ایک ستار کی شکل دی گئی ہے ستار کا پارٹ آیا جسے کٹار کٹار ہوتے ہیں ریسی ستاروں کی شکل جیسے وہ ایک لوک ایک جو ساد ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی شکل ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے لائٹ روشن وہ آپ کو جلدی بجھتی نظر آ رہی ہوگی یہ سامنے جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی اس کے اندر ایک ایک ایرم ہے تھی تھڑ ہے اور بہت سی دیکھنے کے لائٹ چیزیں ہیں وہاں پہ ایک ٹکٹ ہے چاہے تو پندرہ یورو کی ٹکٹ ہے وہ آپ خرید کر تو اندر جا سکتے ہیں یا کوئی سلائیڈ سمیں دکھاتا ہوں یہ بلندیا کی سب سے فیمز جگہ ہے اور ٹورس جو ہے وہ اس کو دیکھتے بغیر جو ہے وہ بلندیا میں اپنی بیدور کو دورہ کمجھتے ہیں ہاں ٹورس کی خواست ہوتی ہے کہ وہ جگہ آئے اور اسی وزر کرے ہو جتے خوفر جو خوفر جگہ ہیں خوفر مناظر ہیں ان کو اپنے کیمری کی آنکھ سے فلمائے اس طلاب میں دن کے وقت چھوٹ چھوٹی بور بھی اویلیول ہوتی ہیں اور بچوں کی پلاسٹک جو کبارے ہیں وہ بھی اس مطلب سے آب ہوتے ہیں بچے اس میں گس کے تو چلاتے ہیں اور اس میں ایر بری جاتی ہے اور پھر بچوں کو اس میں گس آیا جاتا اور بچے اندر چلتے ہیں تو خاند میں گبارے بھی جو خلون ہیں وہ بھی موو کرتے ہیں تو چھوٹ چھوٹی بور چلتی ہیں پانی بہت بیارہ نہیں ہے شاید تین تے چار فٹ پانی ہے اور چھوٹ چپوں کے ساتھ چلا سکتے ہیں جگہ کسی وقت میں یہاں پہ شہر کی خندق تھی وقت گزرنے کے ساتھ خندق کو ختم کر دیا گیا تو پھر انہوں نے اس جگہ سے یہ کام بیا کہ اس میں پارٹ بنا دی باغ بنا دی واکنگ ٹریک جاغ ٹریک سائکلنگ ٹریک اور اس کو انہوں نے خوبصورت بنا دیا اس میں یہ تقریبا سمندر سے نکلتا شہر سے شروع ہونے سے اور شہر کے سینٹر سے پرانے اور نئے شہر کو دیچ میں سے دو سمیں تقریم کرتا ہوا شہر کے دوسری سائی پہ جا کے سمندر میں واپس ختم ہوتا ہے لیکن یہ خوشک ہے اس سمندر تقریبا دوسری کلومیٹر شہر کے گرد گھومتا ہوا بلکہ پرانے شہر میں جتے کھڑا ہوں پرانے شہر میں کھڑا ہوں پرانے شہر دریا کے سائی پہ ہے یہ خوشک دریا جت کو رہی تو ریا کھا جاتا ہے اور اس میں پارک بنا دیے گئے ہیں پارک بنا دیے گئے ہیں ریسٹوانٹ ہے کافی شاپ ہیں بار بی کیو اس میں ملتا ہے ہر چیز ملتی ہے اور جو کے فوٹبال گراؤنڈ ہیں ٹینس سکویش اور ویڈمنٹون کورس ہیں ایکسرسائز کی مشین جہاں لگائی گئی ہیں یعنی کہ انہوں نے پارک برپور آمدنی کا ایک دریعہ بنایا ہے انہوں نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑا ہے تو میں آپ دوسری سائٹ سا دکھاؤں گا یہ دوسری اینگل سے آپ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ دکھتے ہیں یہاں پہ خوبصورت ہے رات کے مناظر ہیں جو لائٹنگ جو ہے شام کو ہی آن کی جاتی ہے اور دن میں جو ہے وہ اس کا لائٹنگ کے بغیر جو ہے وہ دن میں بھی خاصہ سما ہوتا ہے لیکن راج کے روشنی میں لائٹنگ کے ساتھ طرح بہت تک خوبصورت سمندر پیش کرتا ہے جو تب یہ خاصی کفر جگہ ہے ساتھا 10 سے 12 کلومیٹر لمبا آپ کہہ سکتے ہیں ایک پارک ہے اور پرانے پرانی خندق میں جتے برونی حملہ وروں سے بجاؤ کے لئے اکتماع کیا جاتا تھا وقت آنے پر جب حترات نہ رہے تو اتنے پانی چھوڑنا بند کر دیا گیا اور پھر اسے خوش خندق کو دریا کو جتے ہیں افتوریا کہا جاتا ہے یعنی ریو کہا جاتا ہے ریو پانش میں دریا کو کہتے ہیں جاتا ہے انگلیس میں ریور کہا جاتا ہے تو یہ ریور جو ہے اس وقت سپارک میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ اس سائٹ میں دکھاتا ہوں اس سائٹ پہ شہر کا دوسرا اس سائٹ پہ ہے اس سائٹ پہ اس اینگل سے میں آپ کو اوپر ورڈ بیلڈنگ دکھاتا ہوں آپ دیکھئے موسیقی 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 تھی بوچ یہ جو آپ کو ساملے درخت نظر آ رہے ہیں جو بلکل چھوٹے لگائے گئے تھے تب ہی تو اب جو ماشاءاللہ تے خوبصورت درخت بن چکے ہیں گرین بیل بن چکی ہیں ربشے بن چکی ہیں تو خر چیز جو ہے وہ وقت سے ساڈ دویل پوچو ہو جاتی ہے آپ کو بتائیں تو یہاں پہ یہ وقت خوبصورت منظر ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور میں نے آپ کو خر اینگل سے یہ کمپلیکٹ دکھانے کی پوری کوشش کی اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہے تو پلید میرے چینل کو سبکرائب کچھئے مجھے آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں نیا یوٹیوبر ہوں اور میں پوری کوشش میں ہوں کہ میں آپ کو اپنی سیٹی کا پین کا بہتر طریقے سے میں آپ کو تفیر پیش کر سکوں تو جہاں پہ میں کچھ گلتی بھی کرتا ہوں کیمروینی میں لائٹ میں یا کسی جگہ پہ آپ کمجھ سے ہیں کہ میری میسٹک ہے تو پلید مجھے کمنٹ میں ضرور آکے بتایا کریں کہ میں کہاں گلت ہوں اور مجھے کیسے اپنی گلتی بھی قابو پانا چاہیے میری بہترین رہنمائی کیجئے گا مجھے آپ کی قیمتی رہا کا انتظار رہے گا اپنے دوست شاریخان کو اجازت دیچئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آدھر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ یہ اس کا مزید حصہ ہے ہاتھ پر نظر آ رہا ہوگا یہاں بہت خوبصور لائٹنگ سے روشنی کا خاصہ خاطر خواہ انتظام ہے دورت یہاں رات کو بھی آ سکتے ہیں لیکن آج کل دورت یہاں وہ رات کو نہیں آ رہے ہیں دن میں یہاں پہ خاصا رش ہوتا ہے خاص طور پہ شام چوکات میں اور ویکنڈ پہ سپیشلی کیونکہ آج صبح ورکنڈے ہے اور آج منڈے تھا تو اس لئے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں پہ یہ جے اس کے اندر یہ جے جہاں پہ سینما ہے بچوں کے لئے گیم ہیں اور بہت سارے کیلیں اندر بچوں کے لئے تو میں آپ کو اس سائٹ سے کھاتا ہوں رشمن ہے وہ اس وقت کثمر نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ کو خوبصورت بلڈنگ ہے وہ سالوں کی محنت کے بعد یہ بنی ہے دوسری سائٹ کے سامنے وہ شہر کا دوسرا حصہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیو سیٹی جو ہے نیو بلنس کیا جو ہے وہ سائٹ پہ ہے اور سینٹر کے دوسری سائٹ پہ جو بیک سائٹ پہ جو ہے وہ پرانی سیٹی ہے اول سیٹی جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سائٹ پہ جو کھتے ہیں وہ سکتے ہیں موسیقی